کیوں اللہ نے روزوں کو فرد کیا ہے اللہ نے قرآن میں کہا لوگا رمضان کے روزے رکھو پوری دنیا کے مسلمان اللہ کے اس حکم پر قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے دنیا کی اندر عجیب ہی مور پیدا ہو جاتا ہے غیر مسلم کی سمجھ جاتا ہے مسلمانوں کا رمضان آ گیا ہے اب اس رمضان میں یہ روزے رکھیں گے اور دنیا کے ہر خطے میں روزہ رکھا جاتا ہے دنیا کے ایسے ایسے لاتے بھی ہیں جہاں چوبیس ان کے رات ہی رہتی ہیں اور وہ چراغیں تو ایسے جہاں چوبیس ان کے رات ہی رہتا ہے لیکن وہاں بھی روزہ رکھا جاتا ہے یہ کیا ہے یہ قرآن کے حکم پر عمل ہے چتنا زیادہ قرآن پر عمل ہو آئے دنیا کی کوئی اور کتاب پر اتنا عمل اللہ نے کہا بایا وَإِلَّهِ عَلَى الْنَّاسِ حِجُّمْ قَيْتِ ایسے لاتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہاں 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 ہش کرنے کی ہے ہم میں اور ہم میں ساہر لوگ ایسے ہیں ہماری اور آپ کی تمنہ ہوگی کہ ہم ایک بار حج کریں جو حج کرائے ہون کی تمنہ ہوگی تمہارا حج کرلیں جن کے حج نہیں ہوئے اللہ حج کرواقا نصیب فرمالک دعائیوں اور حج کا موسم آجائے دنیا کی اندر سب سے بڑا مجمع اور سب سے بڑی بھیر جانے کامہ دی ہوتی ہے ہش کی گوسم میں پچاس لاکھ کی بھیر دنیا کے اندر اس سے بڑا مجمع پچاس لاکھ کی بھیر یہاں تین لاکھ خرچہ کرنے کے تیار چار بات دس لاکھ خرچہ کرنے کے تیار ہے بس حج ہو جائے اللہ کی بھر کا دندار کر لے میرے بھائیے ہشنا خوسمانے دیجئے یہ ایڈیفک ٹڈول پرشان رہتا ہے چار بات کرنے کے اندر یہاں سپرائیڈ دیجی سے حاجیوں کو لے جانتی ہے سعودی میں جدہ پڑکتی ہے سیرو آتی ہے پھر سلی میں حاجیوں کو بڑکی ہے یہاں پاکستان سپرائیڈے آ رہی ہیں بسل سے آ رہی ہیں انڈویشیا سے آ رہی ہیں امریکہ سے آ رہی ہیں برطانیہ سے آ رہی ہیں یہ ایڈیفک ٹڈول پرشان رہتا ہے میرے بھائیو جب حاج کا موسم آتا ہے یہ ایڈیفک ٹڈول پر حاجیوں کیلئے یہ عرض سے پرمیل بنا دیا جاتا ہے کہ یہ حاجیوں کیلئے اتنی بڑی بھیر مکی کے اندر ہو رہی ہے مجھے بتائیں حاج کرنے کے آپ کے کیاں ملنا ہے کہ وہاں سوالجی کا بارچہ پیسے بات رہا ہے یہ بھئی حاج کرنے آئے ہوئے کم تمہیں اس طرح سے پچاس پچاس رضا رہا ہے وہاں کے لڑوں پٹ رہے ہیں آپ کہیں کہ اللہ کی رضا کیلئے جا رہا ہے قرآن نے کہا کہ اللہ کیلئے حج اور حم چڑے جا رہا ہے یہ کیا ہے یہ قرآن پر عمل ہے اللہ تعالیٰ فرمارتا ہے شراب یہ یہ نابانک ہے شراب کا عمل ہے اللہ نے کہا قرآن کے اندر دنیا کے اندر اور قوموں کے مقابلے مسلمانوں کے اندر شراب پریاد زیرو پوائنٹ اس پرسنٹ ہے اور قوموں کے اندر شراب زیادہ پی جاتی ہے مسلمانوں میں بہت ہرام ہے پینے والے ہیں لیکن اور قوموں کے مقابلے مسلمان بہت ہرام شراب پیتا ہے کہ کیا ہے میرے بھائیو قرآن پر عمل ہے مسلمان قرآن کی بات مانتا ہے تو میرے بھائیو قرآن سے پھجاؤ قرآن سے پھجاؤ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہے لیکن ہماری حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے اگر اپنی حفاظت چاہیتے ہو قرآن سے پھجاؤ اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہ آؤ ہمارے اور آپ کی یہاں سب سے داری ہے یہ کہ ہمیں اور آپ نے قرآن کو صرف نماز میں سننے کے لیے نماز مقابلہ رمضان آجائے قرآن بس کافی ہے یہ نہیں ہے پھائیو حر رو قرآن پڑھو قرآن کا مقالہ کر قرآن کی قنابت کم سے کم میں ایک سفاہ ضرور پڑھو اور تفصیل کے ساتھ کس کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ہمارے مرد تو ایسے ہمارے گروں کے خلاتین پھر بھی ہر روز قرآن پڑھتی ہیں رمضان میں دو تین قرآن مکمل کرتی ہیں لیکن ہمارے مردوں کو اس بات کی متوفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ رمضان میں قرآن مکمل کر لیں میرے بھائیو قرآن سے بل جاؤ آپ کے بچوں کو حافظ قرآن مکھاؤ اور اگر آپ کی عمر بیس سال کی ہو گئی ہے اور آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے کسی اچھے کاری کے پال جاؤ کسی اچھے حافظ کے پال جاؤ اور اس کے قرآن پڑھو اگر آپ جہنے پر جائیں دو تمہارا سب سے بہترین پیسہ ہو ہے جو اللہ کے اللہ کی قرآن قصیب میں خرچہ ہو میرے بھائیو قرآن سیدھو تمہاراں اگر جوان ہو گئے ہو تدبی شرمانے کی ضرورت نہیں یا قرآن سیکھو اگر بوڑے ہو گئے اے 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 بطلی قرآن سیکھو اور بہتر ہی قرآن سیکھنے کی طاقت نہیں ہے تو مرائلوں کے اندر بڑے اچھے اچھے کاریوں کی طلق موجود ہے اس کو کم سے کم سن لیا کرو میرے بھائیو قرآن سنا کرو قرآن دلوں پر اثر کرتا ہے قرآن دلوں پر تعلق کی چامیہ ہے میرے بھائیو قرآن پران پران تکرامت کرو دل پکل جائیں گے آپ اس میں دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے گا یہ چند باتیں میرے بھائیو قرآن کی ممزار جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور وہاں بڑی مشی ہو رہی ہے آپ مرور دے کر کیا آپ ابھی اندر اس نریفے سے جمع ہوئے ہیں میں آپ سے ممزار کرو اور میرے بھائیو اور ہے یہ میرے بھائیو بھائیو اسے بیٹھنا ہے اُن کی باگ بھی سنت ہے کہ یہ نہیں تھی میری بات نہیں ہیں تو قرآن بھی سنت کی باتِ پیدا کریں بھائیو قرآن سے بھوئیے حدیثوں سے بھوئیے اللہ تعالی ہم سدھو تمام بارد کو قرآن کرنیکي توفیق نسیف فرمایے اللہ تعالیٰ حل سبھکی قرآن کرنیکی توفیق نسیف فرمایے اللہ حل سبھکی قرآن کرنیکی توفیق نسیف فرمایے قرآن سنلتے توفیق نسیف فرمایے آمین اقول خوری ہاتھ نستاقر اللہ لیکنہ کل رسائن المسلمین ہما توفیقے لئے نایوم علینا لئے نام وآخر دعوان ہے الحمدللہ وعھلالیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ